سنکٹ ہاری جل کیا ہوتا ہے؟ سنکٹ ہاری جل کو کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ کیسے آپ سویم اپنے گھر پر سنکٹ ہاری جل بنا سکتے ہیں؟ سنکٹ ہاری جل کے وشے میں آج پوری جانکاریں دوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ سنکٹ ہاری جل آخر ہے کیا؟ اور کیسے اس کو تیار کر کے آپ بھوت، پرید، جرنمشان، نکاتمک شکتیوں سے بچ سکتے ہو؟ اگر آپ کے شریک کے اندر بھی کوئی نکاتمک شکتی ہے جو آپ کو درد دیتی ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے تو اس کے لئے آپ سنکٹ ہاری جل تیار کیجئے اور اس جل کا سیون کرنا شروع کیجئے یقین مانی ہے یہ جو جل ہے یہ بہت زیادہ پرباوشالی ہے اور اتنا زیادہ پرباوشالی ہے کہ آپ کے درد کو شن بھر میں دور کرنے کی شمطہ رکھتا ہے اس کے اندر وہ سامرت ہے کہ آپ کے نیگٹیوٹی کو آپ کے بھوت پریتادی جو ملین شکتی آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کو یہ ختم کر پائیں تو کیسے اس کو تیار کرنا ہے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے کیسے اس کا سیون کرنا ہے پوری جانکاری آج کی ویڈیو بتا رہا ہوں جہاں سے سننا ایک ایک چیز کو باریکی سے اور لاش تک سننا ورنہ یہ جو سنکٹ ہاری جل ہے یہ نہیں بنا پاؤگے نہیں سیکھ پاؤگے کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بتا دوں کہ شریفید شکتی دھام کا نرمان کارے چل رہا ہے اس میں سیوگ کیجئے ایٹ ون تھری زیرو فور زیرو فور ثری سیون فائی ایٹ ون تھری زیرو فور زیرو فور ثری سیون فائی اس نمبر پر وٹس اپ بی پی پر سکینر رہا ہے کیو آر کورڈ ہے جو بھی آپ سکین کر کے جو پے کرنا چاہتے ہیں مندر کے سیوگ کے لیے دان کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے پونے کا بھاگیدار بن سکیں تو سنکٹ ہارے جل وہ جل ہوتا ہے جو آپ کے سنکٹوں کا ناش کرتا ہے آپ کے شریر کے دردوں کو ختم کرتا ہے آپ کی نیگیٹیو ارجا کو ختم کرتا ہے آپ کی ملینتا کو ختم کرتا ہے یہ جل آپ کے اندر کی جو نقاتمک شکتی ہے ملینتا کو ختم کر کے آپ کے شریر کو اندر سے پویتر کرتا ہے اور آپ کے شریر کو اس یوگ یہ بناتا ہے کہ جس سے آپ کا شریر ساکراتمک ارجا کو افشوشت کر پائے اور نقاتمک ارجا کو باہر فیک پائے آپ نے دیکھا ہوگا جس پرکار سے کوئی کپڑا پانی کو عشوشت کر لیتا ہے اسی پرکار سے آپ کا جو شریر ہے جب سنکٹ ہاری جل پینا شروع کرتے ہیں آپ تو آپ کا شریر جو ہے وہ سنکٹ ہاری جل سے سکراتمک ارجہ کو عشوشت کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے آپ کی سکراتمک ارجہ پڑھتی ہے آپ کا اورہ سٹرونگ ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کی کنلینی جاگریت ہوتی ہے دیبیدشتی کھلتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس دوتر ویر پرات ہوتے ہیں آپ کے پاس کرپا پراتھ ہوتی ہے تو کیسے ریڈی کیا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے وہ سننو دھیان سے دیکھو سنکت ہاری جل جو ہے وہ آپ ہنمان چالیسہ سے بجرنگ بان سے شیف چالیسہ سے ما کالی چالیسہ سے ما درگا چالیسہ سے یا گروہ منتر سے یا جس منتر کا سب سے زیادہ آپ نے جب کیا ہو ان منتروں سے آپ سنکت ہاری جل تیار کر سکتے ہیں اب کیسے تیار کرنا دھیان سے سنیے سب سے پہلے میں آپ کو ہنمان چیلیسا سے بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہنمان جی کے نام کا ایک دیپک جلانا ہے جب آپ ہنمان جی کے نام کا دیپک جلالے تو ایک گلاس پانی لیں اس میں تھوڑا سا گنگا جل ڈالیں ایک گلاس پانی اس میں تھوڑا سا گنگا جل آپ کو ڈالنا ہے دو لونگ اس میں ڈالنی ہے ایک بطا سا اس میں ڈالنا ہے جہان سے سننا میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں سنکٹ ہاری جل بنانے کے لیے آپ کو ایک گلاس جل لینا ہے نورمل جل سادہ جل اس میں تھوڑا سا گنگا جل ڈالنا ہے دو لونگ ڈالنی ہے ایک بتا سا ڈالنا ہے یہ آپ کو ڈالنا ہے اپنے سامنے رکھ دینا ہے اس کے بعد جہاں ہنمان جی کی جوت اپنے جلائے رکھی ہے دھوبتی اپنے جلائے رکھی ہے ہاتھ میں جل لینا ہے گنگا جل اور سنکلپ لینا ہے کہ میرا نام یہ ہے میرے پتا کا نام یہ میرے رہنے والا یہاں کہوں اگر آپ کے شادی ہو گئی ہے تو پتا کا نام لینا اگر محلہ ہے تو وہ اپنے پتی کا نام لیں پورا ایڈرس بولنا ہے ہاؤس نمبر یہ محلہ یہ جلائے اس طریقے سے پورا حریانہ بھارت ٹھیک ہے پورے بھارت تک بھارت نہ پڑھتے ہیں آپ کو بولنا ہے کہ ہنمان جی مہاراج آپ کو شاکشی مان کر بھگوان کو شاکشی مان کر مہندی پور کی سمسطر پرویدر شکتیوں کو شاکشی مان کر میں آپ کے نام سے سنکٹ ہاری جل تیار کر رہا ہوں بھالا جی مہاراج میں فکرپا کیجئے ہنمان جی مہاراج میں فکرپا کیجئے میری شریر کے اندر جو بھی روک دوش ہے درد ہے ملینتہ ہے نقاطمک شکتی ہے اس کا دمن کیجئے اس کو شریر سے باہر نکالیے اور میری شریر کا بندھن کیجئے تاکہ کوئی نقاطم شکتی میری شریر کو پریشان نہ کر پائیں اس پرکار آپ کو بولنا ہے اگر کسی انہی ویکتی کے لیے آپ یہ سنکٹ ہاری جل بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کا نام لینا ہے پہلے اپنا نام لینا ہے کہ ہی بھالا جی مہاراج میرا نام یہ میرے پتا کا نام یہ رہنے والا میں یہاں کہا ہوں آپ کے اتنے ہنمان چلی سے یعنی گیارہ ہنمان چلی سے کا پارٹ سے سنکٹ ہاری جل تیار کر رہا ہوں اپنی دھرمپتنی کے لیے اپنی بہن کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے پتا کے لیے جس کے لیے ان کا نام یہ ہے اور ان کے پتا کا نام یہ ہے رہنے والے وہ یہاں کے ہیں ان کے شریر میں یہ پریشانی ہے بابا سنکٹ ہاری جل کے مادن سے ان کے شریر کی پریشانیوں کا ناش کیجئے ان کے شریر میں ملینتہ کا ناش کیجئے کوئی بھی روگ ہو دوست ہو اس کا ناش کیجئے اور ہم پر کرپا کیجئے جس پرکار آپ کو بول رہا ہے تو جب آپ سنقلب لے لیتے ہیں سنقلب لینے کے بعد آپ کو ہنمان چالیسہ کا بہن بتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے پربو شری رام کی استوطی کرنی ہے پربو شری رام کی پہلے استوطی کرنی ہے شری رام چندرک پالو بھاجم حرن بھائی بھائی دارونم یہ والی جو استوطی ہیں تو جب پربو شری رام کی استوطی کر لیں گے اس کے بعد میں آپ ہنمان چالیسہ شروع کیجئے اس پرکار سے پھر شروع کرنا تو ہنمان چالیسہ کا میں نے آپ کو بتا دیا اسی طریقے سے کوئی بھی چالیسہ تو جس دیوتا کے نام سے آپ جو ہے سنکٹھاری جل تیار کریں گے اس دیوتا کے آپ کو جو جلانی ہے جیسے بابا بھولی نات تو بابا بھولی نات کی جو جلانی ہے اور شیو چالیسہ سے شروع کرنا ہے اگر پربو شری رام کی چالیسہ پڑھوگے تو پربو شری رام کی جو جلانی ہے ماہ کالی کی تو ماہ کالی کی چالیسہ پڑھوگے تو ماہ کالی کی جو جلانی ہے بہرہ بابا کی اگر پڑھوگے تو بہرہ بابا کی جو جلانی ہے تو اس پرکار سے آپ کو چالیسہ کا میں نے بتا دیا ہے اب منتر کا بتاتا ہوں آپ کو منتر جو آپ نے کیا ہے اس کے لیے کم سے کم کم سے کم اگر چھوٹا منتر ہے تو گیارہ مالا جیسے اومنو شوائے منتر ہے تو اس کا گیارہ مالا اگر بڑا منتر ہے یا کوئی شابر منتر ہے تو آپ اس کے حساب سے ایک مالا یا پانچ مالا لے سکتے ہیں اب جیسے ایک منتر ہے حنوان جی کا منتر ہے اوم حنوان پہلوان پہلوان اس منتر کو یہ بڑا منتر ہے یا پھر بابا گرخشنہ جی کا منتر ہے جو منتر ہے سترم آدیش گروہ کو گروہ جت میں چندر کا چلا سکر بید خیل بیلہ کان گونڈا گروہ میں دی ہاتھ رشو ناتھیا دی الگ پرس کو کاروات اس کاٹو جرم جرم کے کلیش بھگوہ ویش آت میں کفر بہرشو کا چیلا جہاں جہاں تو یہ بڑے منتر ہے تو ان کی آپ کو ایک مالا کا کرنا ہے ٹھیک ہے باقی جو چھوٹے منتر جیسے اوم اینکرم چام ڈائی بچے ٹھیک ہے نوان منتر ہو گیا اس کے آپ مالا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اوم دندرگایا نما اس کی گیارہ مالا کر سکتے ہیں تو اس حساب سے منتر کے حساب سے منتر کتنا بڑا ہے اس کے حساب سے آپ مالا کیجئے اور اسی حساب سے جیسے ایک مالا میں نے ہنمان چالیسہ کا بتایا ایک ہنمان چالیسہ کی پون ہوگی تو تین فک ہے آپ اس میں جل میں مارو گے جو ایک گلاس مانی ہے ہر ہنمان چالیسہ پہ تین فکیں مارنی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد منتر کی بات کرو تو ہر مالا پہ تین فکیں مارنی ہیں پانچ مالا کرو گے تو تین فکیں مارنی ہیں ایک مالا کرو گے تو نا پانچ مالا کرو گے تو ہر مالا پہ تین فک مار ہوگے یعنی جتنی مالا اتنی تین فک ایک مالا پہ اور ہنمان چلیسہ ایک کمپلیٹ ہوگے تو تین مالا تین فک مارنے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ سنکٹھاری جو جل ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہ جو جل ہے آپ اس ویکتی کو پلائیے جس ویکتی کو نیگٹیوٹی کی دکت ہے بھوت پریت کی دکت ہے ایک اور چیز دھان رکھئے یہ جو جل آپ نے ریڈی کیا ہے اس جل کو کسی بوٹل میں رکھ لینا یا پھر ایسا کر لینا کہ یہ جل وہ ویکتی صبح سے شام تک پیے ٹھیک ہے اس کے بعد شام کو پھر آپ کو یہ کرنا یعنی صبح اور شام کرنا ہے پھر وہ جل صبح پیے گا اور شام تک اس کو پینا ہے جل ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ وہ جل ختم نہ ہو اور شام کو پھر دوبارہ ریڈی کر لیجئے پھر وہ اگلے صبح تک چلے پھر اس طریقے سے چلیں گے آپ دھیان دیں گے کہ لگ بھر دو تین دن پانچ دن چھ دن گیارہ دن میں بہت ختم ہو جائے گی بہت آرام اس وقتی کو مل جائے گا سری صدی پیٹسی شکتی دھام کو شاکشی مان کر کرنا جلور اور ان بھیو کو شاکشی مان کر کرنا بہت تر برگتی سے کار کرے گا تو مجھا آشا ہے یہ جانکر آپ کو پسند آئے ہوگی پہلی بار چنل پہ تو جان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بابا بھولی ناتا پر کرپا کرے ماجگ دنبا مکالکہ بالا جی سرکا صدیب آپ پر اپنے کمپا بنائے رکھیں ہم ملتے کے نئے جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے ام نمشیو آئے ام نمشیو آئے ام نمشیو